آج تک یہ کسی روایت کسی مولوی نے نہیں پڑھی ہوگی سارے کہتے ہیں بلال نبی کے غم میں اتنا اتنا غمگین تھا کہ اس نے مدینہ کو چھوڑ دیا بھائی کیا نبی کا غم باقی شام میں جا کے کم ہو گیا تھا مدینہ کو جو چھوڑا تو کیا شام میں جا کے بلال کا غم کم ہو گیا تھا نہیں رب اکبر کی قسم رب اکبر کی قسم بلال نے نبی کے غم کی وجہ سے مدینہ نہیں چھوڑا مدینہ چھڑایا گیا بلال کو چھڑایا گا کس وجہ سے کہ اٹھارہ ظل حج کے بعد مدینے میں بلال نے علیہ وآلہ پڑھنا شروع کیا آزان میں خدا کی قسم علیہ وآلہ اٹھارہ ظل حج کے بعد غدیر غم سے واپسی پر بلال نے علیہ وآلہ پڑھنا شروع کیا اور نبی کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ بلال یا مدینہ چھوڑ دے یا علیہ وآلہ چھوڑ دے بلال نے کہا مدینہ چھوڑ دوں گا علی ان ولی اللہ نہیں چھوڑوں گا